پہلے تم نے یہ سین دیکھو یہ سین میں جو ہے شاہن ایک فلم کا سین ہے میں آپ کو فلم کا نام بھی بتاؤں گا یہ مووی بڑی نائنٹین کی مووی ہے یہ شاہن اس کو اور ساتھ ہی اس کو لیفٹ سائیڈ پہ جو بندے کھڑے ہیں ان کو نفری کو اس نے مارنا شروع کر دیا گولی ہیں اور حرانگی کی بات یہ ہے کہ دوبارہ ہم آپ کو سین دکھاتا ہوں ابھی شاہن نے گولی ہیں اس طرح مو بھی نہیں کیا اور وہ جومنا شروع ہو گیا پہلے ہی نفری جو صرف کڑی ہے وہ پہلے جومنا شروع ہو گیا یار ک اس قسم کے یار سین کیا کرتے تھے جو لوگ پرانے وقتا سو رکو جارا سبر گروہ یہ میں سلو موشن میں آپ کو دکھاتا ہوں دوبارہ یہ اس نے ٹوٹو مارا اور ساتھ یہ دیکھے لیفٹ سائیڈ پہ وہ دیکھے سنتری جو انا پہلے جومنا شروع ہو گیا بھی اس نے بندوق جو او اس کا مو کیا بھی نہیں ہے شاہن نے اور وہ پہلے جومنا شروع ہو گیا جا سو اس کو گولیاں لگنا شروع ہو گیا اس کی آرڈینس کو اتنا زیادہ آئیڈیا نہیں تھا لیکن اب ان کو آئیڈیا ہو تو ان کا یہ ہوگا ریاکشن اسلام لیکن دوستو امید آپ سب خیالیے سے ہوں گے ٹھیک ٹھیک ہوں گے آج کی یہ ویڈیو میں لے کے آئے ہوں آپ کو ساتھ صرف دو سین میں شیئر کروں گا پرانے وقتوں کے مووی گجر بدماش مووی ہے یہ اس کا سین ہے میں نے یہ مووی کے سین جیسے چلتے چلتے دیکھے مجھے بڑا ساس کو ایک دم سے کہ یار اس چیز کو نہ تھوڑا سائی لیٹ کیا جائے کہ اس وقت میں جو لوگ تھے ان کا کتنا یار کس کس طریقوں سے ان کو ٹارچر کیا کرتے تھے یہ لوگ جو انڈسٹری کے لوگ تھے کیسے کیسے سین جو ڈال دیتے تھے ان کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی یا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا آج میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ جب سوچے انسان کے یار یہ کیا سین تھا تو پھر بتا چلتے ہیں یہ نہیں ابھی اور سنیے یہ بھی گجر بودماش مووی کے سین ہے اب اس میں دیکھیں گے کہ جو ایکٹرس ہے سائیما یہ بیک جمپ لگاتی ہے بیک جمپ لگا کہ یہ کوڑی کے اوپر یا کوڑی کے اوپر بیٹھتی ہے اور جو دوسری اس کی کو ایکٹرس ہے وہ ریڈی ہے وہ دوسری طرف موگ کر کے وہ تھوڑا سا موگ پچھے کرایا ہو اس کو دیکھنے کے لیے کہ بیٹھ گیا یا نہیں جمپ لگا کہ یہ کیسے یار کیسے کر لیتے ہیں یار یہ اس وقت یہ اس کو ابزارب کیسے کر لیتے ہیں کہاں سے آتے ہیں یہ تو مجھے لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی سنجیدہ سی ٹاپک کے اوپر کو مووی بنی ہوگی یا کیا اس کا مووی کا کیا تھیم اور کیا ہوگا اسی لیے انڈسٹری جو ہے ہماری لولی ووڈ جو ہے اور لولی پاپ کی طرح رہی ہے اس کو کو لولی ووڈ جو ہے نا اسے پروان نہیں چڑی اس وجہ سے ہی کہ یار ان کو نہ کونسیپٹ ہے نہ ان کے پاس کوئی فیکٹ ہے نہ کوئی بات کرنے والی یہ تو خیر تھا ہمارے لولی ووڈ کی بات تھی جو کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ دو سین شیئر کی ہیں صرف یہ دو سین ہی میں نے آپ کو بھی دکھائیں بھی تھی یہ پوری مووی بڑی پر یہ جہاں پہ گولیوں کی بچھار ہو رہی ہے اور کوئی بندے کو اثر کوئی نہیں تسکتے ہیں شان اور جو اس کے دوسرے جو سٹارز تھے اس وقت کے انہوں نے تو شاید یہ بات سمجھ لی اور انہوں نے وائٹ کر لیا اس چیز کو یہاں کافی کام کر دیا یہاں پھر تھوڑا سا ریالیسٹک ہونے لگے لیکن ہمارے جو پروسی ملک ہے انڈیا وہاں پہ تو ابھی تک یہ سیجوشن چل لی اور میں آپ کو بھی یہ سین دکھانے لگا ہوں مووی کا یہ مووی جان ابراہم کی مووی ہے اس میں ابھی یہ دیکھیں گے آپ کے یہ ابھی تقریباً اس کو شاید ہی ایک سال ہوا ہے اس مووی کو یعنی ٹو تھو تھوزن ٹونٹی ون لے کہلیں ہیں ٹو تھو تھوزن ٹونٹی ٹو کے ارغاز جو ہے وہ اس میں بھی ابھی تک یہی سین اور یہی کہانی چل رہی ہے ابھی تک انہوں نے ریالیسٹک سیئے موٹر سائیکل پر بندے کو اٹھایا ہوا ہے اور موٹر سائیکل کو بندے سمیت اٹھا کے اور احوام لہرادی اور ساتھ ہی انہوں نے ایک ہی تو اکھو کر سکتے ہیں ہم کو باگل بنا رہے ہیں اچھے خوشی